ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سارے دوستو آج کی ویڈیو پر ہم بات کرنے جارہے ہیں کہ جیمینی دوستو ہم لوگ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم نے انیبل کرنا ہے پہلی بات دوستو یہاں براب دیکھے گا کہ جیمینی کو دوستو گوگل ایسیسنٹ کے طور پر اس کو چینج کیا گیا ہے اور یہ ایک AI کی طرف سے یہ آپ کو مطلب بنا دی گئی ہے جس پہ دوستو آپ لوگ فوٹوز ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو گوگل ایسیسنٹ کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کافی بھائیوں کو یہ چیز یوز کرنا نہیں آ رہی ہے جیمینی کو کچھ لوگ پریشان ہو چکی ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا کیا کرنا تھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں سو یہ سارا پروسس میں آپ کو صرف اور صرف اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور آپ اس کو گوگل ایسیسنٹ کے طور پر آپ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ دوستو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والی ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یہاں پر گوگل ایسیسنٹ ہی شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے انیبل کر پاؤ گے اب یہ ہمیں جب وہ پکی پکی دوستو ہمارے فون کے اندر انیبل ہو چکی ہے نہ یہ ان انسٹال ہوتی ہے نہ ہمیں اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے یہ دیریکٹلی دوستو ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے اب یہاں پر دوستو کیا ہوا کہ دوستو میں جیسے پلی سٹوٹ پر گیا اور میں نے گوگل ایسیسنٹ کو یوز کیا مطلب یہاں پر جب وہ میں نے اس کو اوپن کیا تو میرے پاس یہ انیبل تھی حالانکہ میں نے اس کو انسٹال بھی نہیں کر رکھا تھا لیکن پھر بھی تھی لیکن خیال جیسے میں نے اس کو ان انسٹال کیا یا میں نے اس کو یہاں سے اپڈیٹ وغیرہ کیا تو پہلے آپ نے کرنا کیا کہ یہاں پر اگر آپ کو اوپن کا دیکھنے کو مل جائے جو بھی انسٹال کر کے دوبارہ سے آپ کو انسٹال کریں گے تو یہ آپ کو جی میں نہیں کی کچھ اس طرح سے آجے گی یہاں پر اس سائیڈ پر بھی آ سکتی ہے تو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے یہ آپ کو اوپن ہوتے دیکھنے کو مل جائے گی یعنی کہ اپلیکیشن کے طور پر آپ کو یہاں پر مل جائے گی ہم آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اچھا جیسے دوستو ہم لوگ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستو سمپل ہمارے پاس گوڈ مورنی کا آپشن لکھا جائے گا اب یہاں پر دوستو ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں جس ترکے سے ہمیں اس کو انیبل کرنا ہے یہ سارا پروسس ہم آج کی ویڈی کے اندر کور کرنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو اگر آپ دیکھو گے یہاں پر ہمیں ایک پروفائل دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہمارے جی میل کی ہے یہاں سے ہم لوگ اپنے جی میل کو چینج بھی کر سکتے ہیں جو بھی یہاں پر ہم کلک کریں گے ہمارے اور بھی جی میل آ جاتے ہیں اگر آپ کے فون کے اندر ایک دو تین جتنے بھی جی میلز ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی کلک کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو سیٹنگز کا اپشن دیکھنے ملے گا آپ اس پر کلک کیجئے گا جیسے آپ اس کو پر کلک کر دوگے یہاں پر آپ کو جو بھی فارس پیس یہاں پر جو بھی مطلب سپیکنگ ٹو جی مینی اس پہ آپ کون سی لینگویج کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ جو بھی سلیکٹ ہوگی آٹومیٹک ہی ہوگی تو آپ نے اس کو یہی رکھنا ہے بگر اگر آپ چینج بغیرہ کرنا چاہتی ہو جو بھی لینگویج آپ کی ہوگی تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو آپ کو جی مینی کو سلیکٹ کرنا نہ کہ آپ کو گوگل ایسے سنٹ کو کیونکہ اس پہ دوستو کیا ہوگا کہ آپ وہی ہونس کر پاؤ گے لیکن آپ کو یہ آپ کو اس کو کلک کرنا ہے کرنے کے بعد بیک آ جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو گوگل ایسے سنٹ فیچرز ان جی مینی یعنی کہ جو گوگل کے یہ فیچرز وہ اب جی مینی کے انتر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم اس پہ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہ فیچر آپ کا ڈیسیبل ہوگا تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد یہاں پر ہائی گوگل اینڈ وائس میچ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اس پہ ٹیپ کر دینا ہے جیسے ٹیپ کروگے دوستو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اور ہائی گوگل والا یہ آپشن جو آپ کو انیبل کر دینا ہے اب جیسے آپ اس کو انیبل پہ ٹیپ کروگے جسٹ اس کنٹ کا ویٹ کا جائے گا آپ کو یہاں پر اس جگہ پر ویٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد نیکسٹ کر دینا مور کر دینا ہے پھر آپ کو ایگری کر دینا ہے اور پھر دوستو آپ کو ایگری کر دینا ہے اس طریقے سے آنے کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا پروسس دیا جاتا ہے اب سب سے پہلے دوستو یہاں پر کافی لوگ پریشان ہو چکی ہوں گے تو یہاں پر آپ کو پھر دوبارہ سے نیکسٹ پر ٹیپ کرنا ہے نیکسٹ پر ٹیپ کرنے کے بعد دوستو ہمارے پاس اگلا پروسس اب آپ کے سامنے آئے گا اور یہ دوستو ہمارا کچھ اس طریقے سے انیبل ہو جائے گا اب جیسے دوستو یہاں پر جو ایولوڈنگ ہو جاتی تو آپ کو نوٹ ناو کا اپشن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا اچھا جیسے آپ اس کو پر ٹیپ کرتے ہو تو یہاں پر دوستو یہ آپ کا جو یہاں پر انیبل ہو جائے گا انیبل ہونے کے بعد آپ کو اب کیا کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ کو بیع کرنا ہے ٹھیک ہے بیع کرنے کے بعد اب یہاں پہ دوستو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں ہائی گوگل اب یہاں پر اوپن ہو چکے دیکھتے ہیں اب کیا لکھتے ہیں یہاں پر ہم پہلے تو ہم لوگ جو اس کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے اب جیسا لاک سکرین پہ بھی ہوگا یہ ہائی گوگل ہائی گوگل جنریٹ اے فوٹو آف اے برڈ اینڈ اے بوائے سٹنگ آن ٹاپ آف اٹ ابھی لاک سکرین کو ہم لوگ آف کرتے ہیں یعنی کہ آن کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھتے ہیں کیا سین ہمیں دیتا ہے لیکن اوپر جب ہمارا ایک جو ورڈ ہے وہ صحیح نہیں لکھا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ابھی دوستو جیسے میں نے جو یہاں پر ایک لکھا جو بھی لکھ دیا لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک آئی اور طور پر مطلب ایک پکچر جو جنریٹ ہو کے آ چکی ہے اب یہاں پر آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد دوستو اوپر دیکھ تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن دیکھنے ملتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو اب یہاں پر سین کیا ہوا کہ میں نے اس کو مطلب میں پکچر بھی جنریٹ کر سکتا ہوں اور ویسے جس طریقے سے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں مال لو ہم اس کو مال لو یہاں پر میں کرتا ہوں ہائی گوگل اوپن یوٹیوب ہائی گوگل ہائی گوگل اوپن یوٹیوب ہائی گوگل اوپن پلے سٹور ہائی گوگل ہائی گوگل سٹور جوٹیوب ہائی گوگل ہائی گوگل ہائی گوگل کسی بیدیو ہائی گوگل ہائی گوگل اوکے سو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل ورک کرتا ہے بلکل آسان طریقے سے ابھی میرا فون جب تھوڑا سا دھور پڑھا ہو اسی وجہ سے جب وہ تھوڑا بولنا تھوڑا سا نزدیک جتنا بولیں گے آپ اتنا جو اچھا ورک کرے گا سو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چلی گئی جار ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ